آئیے شروع کرتے ہیں پاڈکاسٹ لو سامو اور سنو بتاؤ جنہوں نے مال و دولت کو پیچھے کیا نا اور اپنے رب کو راضی کیا آج بھی میرے داتا کے مزار پہ چل کے دیکھ لو اور نہ سوئے دروں کیسی بہاریں لگی ہوئی ہیں کتے کی موت مرے ہیں کہاں جناب غزنی تو کہاں کندار تو کہاں افغانستان سب کو چھوڑ کے اور ان کے گاٹے آ کے فٹ ہوگے یہ درویش راوی کے کنارے پہ بیٹھ گیا ہگ دیا سوری سوری اور پھر ہوتا کیا تھا جب پورے شہر میں جگہ ٹیکس لینے والے تھے ان کو بھی بچا لیا اور خود بھی آج تک لوگوں کو کھلا رہا ہے لانت ہے سنانے لیا تبھی آج تا کھلا رہا ہے کے نہیں کھلا رہا ہے لانت ہے تیرے ایسے کیدے کے اوپر اور بھائی سننا میں آپ کو یہ بات کہنے لگا ہوں اس بات پہ جو چپ رہے اس کے اپنی مرضی ہے میرے جملے کا وزن محسوس کرنا یہ وہ میرے داتا صاحب ہیں وہ داتا صاحب جن کے بارے میں غوثی آزم نے فرمایا یہ غوثی آزم سے پہلے کے بزرگ ہیں فرما اگر یہ عبدالقادر کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا بیعت ہو جاتا سب بیس بیٹا بہت بڑی آمنہ کو بات سمجھ آئی میرے سنگیہ نو کوئی نہیں آئی ہے نہیں اور یہ بھی سن لیں میری بات پاکو ہند میں پورے بسوک سے کہتا ہوں پاکو ہند کے اندر میرے داتا سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے اٹڈی وڈیو بلاس ہی اتنا بڑا آستانہ ہے اور آستانے پہ جایا کرو سمجھا رہی ہے یہ اور ہیں جو کہتے ہیں داتا نہیں کہنا چاہیے شرکویا پرد دفعو اے ڈے بابے تو اڈے ساموئے نو جوتی ہوئی چگڑا نراز نہ ہونا اتنا تو مجھے کہنے کی اجازت دو نا یارب کیسا ہے چوال آدمی ولیوں کے دربار سے دور کرتے ہو جاہلو اوہ سرکار بہاری مسلم پڑو نکلو اپنی کھٹا تو باہر دنیا چینج ہو چکی ہے یہ میرا داتا کوئی آمن نہیں ہے تو یہ ڈنگر ہے میرے بھائی اردتا کوئی دابتا notice موسیقی